بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مولانا سید تفسیر حسن رزبی اور چھوٹا ہم بڑے میں جو جلسہ ہوا ڈاکٹر قلب سعودی صاحب اور علامہ زمیر اختر صاحب تعلی جہری صاحب محب ناصر حسن صاحب کی یاد میں جلسہ ہوا اور یہ عظیم شخصیتیں تھیں جو ہمارے درمیان میں نہیں ہیں لیکن انہوں نے بہت اچھے کام کو انجام دیا مولانا ڈاکٹر قلب سعودی صاحب قبلہ نے جو علم کے چرار جلائے اور انہوں نے کالج بھی کھولے اور ان کی مرضی یہ تھی ان کے ایجوکیشن آگے بڑھے اور ان کی تقریریں بھی سادہ ہوتی تھیں اور ہمیشہ علم پر زور دیتے تھے اور وقت کی قدر کرتے تھے کہ وقت میں تمام کام انجام پائیں کہ وقت کی قدر انسان وہ کرنا چاہیے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کو خراج پہنچتا رہے تو ہم ان کی زندگی کو پڑھیں اور ان کی زندگی جو بھی ان کے مقصد تھے ان کو پورا کریں یعنی کہ ہم علم میں آگے بڑھیں جب ہم ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم ترقی کریں گے اور ہم جو آگے بڑھیں گے یہ شخصتیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے بہت سے کام انجام دیئے اور ہمیشہ سادگی سے اکثر ان کے بارے میں ملتا ہے کہ اگر ملیس کا وقت انہوں نے دیا گیا اگر کوئی ہو چاہنا ہو لیکن وقت کے اندر یہ ملیس پڑھتے تھے اور ہمیشہ نکال کے تقریب میں ہو تو وہاں بھی جو ہے سب سے پہلا کامیوں کرتے تھے کہ مہر رقی رقم ادا کی جائے اور یعنی کہ بہت سے انہوں نے کام کو انجام دیا اور وہ شخصیتیں دیکھئے انسان چلا جاتا ہے لیکن انسان انسانت باقی رہتی ہے کردار باقی رہتا ہے شخصیت باقی رہتی ہے وہ ایسی شخصیت ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے لیکن وہ آج انسان یاد کر رہا ہے اور آپ اس کی مثال دیکھ لیجئے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کسرس سے لوگ ان کے جنازے میں شرکت کر رہے تھے اور ان کے نماز جنازہ دو جگہ پڑھی گئی اور آج جو بھی ان کے ذکر کو سنتا ہے ان کے بارے میں یاد سنتا ہے تو وہ روتا ہے یعنی کہ وہ عظیم شخصیت تھی لیکن انسان کی شخصیت تم عالم ہوتی ہے جب دنیا میں نہیں رہتی ہے اور زندہ رہنے پر انسان قدر نہیں کرتا لیکن جب دنیا میں نہیں رہتا ہے تو قدر ہوتی ہے کہ کسی عظیم شخصیت تھی جو ہمارے درمیان سے چلی گئی اور ابھی جس کے سلسلے مجلسہ ہوئے یہاں پہ موززین حضرات نے شرکت کی ہمارے برادر محترم جناب ردانی صاحب مولانا غزنفر نباز صاحب اور امامی عجو کشن صادر کے جو ہے زندہ رہے کے صادر یعنی کہ علی صنقمی صاحب نے شرکت کی اور وہ ہر پروریم کو کرتے ہیں اور یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ ان کی روح کو سوا پہنچے اور یہ تازیت کہ انہیں علی خاندان کو پیش کی جا رہی ہے اور اسی حضر آج یہ جلسہ امام اگرسٹ کی طرف سے رکھا گیا تھا آج مرہوم ڈاکٹر قلب سارک صاحب کو ہم لوگوں نے یاد کیا اور جو چیز جو ملت کے لیے وہ تحفہ میں دے گئے ہیں اسے ملت ہمیشہ یاد رکھے گی آپ یہ ریکھئے کہ دو موتیں ہمیں سامنے ایسی ہوئی ہیں بچپنے سے لے کے آج تک جس میں ہر قوم ہر ملت کے لوگ آنکھیں نم تھیں ان لوگوں کی ایک تھے مولانا قلب عابض صاحب جس میں حجوم ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا تھا دوسرا حجوم ہم نے ڈاکٹر قلب سارک صاحب کی شکل میں مرہوم دیکھا کیوں ہے ایسا شیعہ تھے سنی تھے بڑے تفرقے رہتے ہیں شیعہ و سنیوں میں ہندو مسلمانوں میں ایسے لوگوں میں ایک ساتھ ہونا ایک جڑ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے بہت اچھی بات ہے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شیعہ تھے الگ بات تھی وہ مسلمان تھے اپنے ہر جلسے میں کہتے تھے مسلمان ہوں اور ویسے میں شیعہ ہوں تو یہ ہم لوگ یہ ماننے ہیں کہ شیعہ سنی کا کوئی معاملہ جو ہے دوسری چیز ہے سب سے پہلے ملی فریضہ ہے ڈاکٹر قلب سارک صاحب جو آج یہ چیز دے گئے ہیں کوئی شیعہ اس سے فیض نہیں اٹھا رہا ہے کوئی جانے کے شیعہ سنی ہندو مسلم سی سارے لوگ ڈاکٹر وہاں سے بن رہے ہیں سارے لوگ کے بچے وہاں سے پڑھ رہے ہیں یہی چیز کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ انسانیت سے بڑا کوئی درش نہیں ہے انسانیت کے کام ہم سب بھی کو کرنا چاہیے انسانیت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے آج ڈاکٹر کلبے صادق صاحب کو ہمارے لوگ جو یاد کر رہے ہیں تو ان کی کاوشی ان کی محنتوں سے ان کو یاد کیا جا رہا ہے دنیا میں لوگ مرتے ہیں بہت سے لوگ مر رہے ہیں لوگ یاد بھی نہیں کرتے لوگ کو پہچانتے بھی نہیں ہیں مگر ایسے موقع کے اوپر میں نے آپ دیکھا کہ دو موتیں ہمارے سامنے ایسی ہوئے ہیں جن کے جنازے کی نماز بھی ہوئی اور لوگوں نے آنکھیں بھی نم کی اور ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ موت جو ہے برحق ہے اچھے کام کر کے جاؤ گے تو مولانا کا قلبے صادق جیسے مولانا قلبے عابد جیسے جیسے لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے آپ کو بھی یاد کیا جائے گا بشا دیں کہ آپ اچھے کام کریں اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں قلبے صادق صاحب نے جو اپنی مہم چلائی اس کا فائدہ لوگوں نے دیکھا کہ آج پوری دنیا میں ان کا جلسہ تازیت ہر قوم و ملت منا رہی یہاں تک کہ شوک تباہ ہو رہی فقط ہندوستان نہیں لیکن ہم نے اخبارات میں دیکھا کہ سعودی عرب دوبائی مسکت افریقہ آسٹریلیا جرمن یوروپ امریکہ میں بھی ہر دھرم کے لوگوں نے ان کے لئے جلسہ تازیت اور شوک سبھا رکھا اور آج کل اس زمانے کے اندر چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو اتنا تنگ نظری کا زمانہ ہے کہ اپنے میں بولنا اپنے میں لبکشائی کرنا ناممکین ہے اپنے مجمع میں اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں بولنا ناممکین ہے اس نے انٹرنیشنل پہمانے پہ بیان دیکھ کر لوگوں کو بتا دیا کہ اگر اتحاد کی اگر محیم ہاں وہ چلا ہے تو اتحاد کی محیم چل سکتی ہے ہم شیعہ ہیں ہم شیعہ کے بیش میں بولتے ہوئے یہ گھوراتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون سے شیعہ ہیں کون سے یہ گروپ کے لوگ ہیں لیکن وہ ہندووں کے بیچ میں بھی آئے جب بھی وہ نہیں گھور آئے عیسائیوں کے بیچ میں گئے جب بھی نہیں گھور آئے یوروپ امریکہ گئے اُدھر بھی ہا وہ نہیں گھور آئے اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ دیکھو اتحاد بہت بڑی طاقت ہیں اور خود لفظے اتحادی خود بہت ہا وہ بڑی طاقت ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا اور ان کی تطفیر میں اتنا مجمع آنا جبکہ لوگ یہی امید کر رہے تھے کہ دس بیس پچاس یہ سو لوگ ہوں گے لیکن لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہوا اور آپ ان کے ویو دیکھ لیجئے وہ ٹی وی میں تو لاکھوں کے حساب سے ان کے ویو ہیں مجلس سے دیکھئے لاکھوں ان کی وہ مجلس سے ہو رہی ہیں اور اب تک تازیت کا سلسلہ بند نہیں ہو رہا ہے تو یہ فقط قلب سادق کا دنیا کو یہ میسیج تھا کہ اگر آدمی جیئے تو ایسے جیئے قوم کے لئے انہوں نے بہت سے پیغام دیا انہوں نے ایک پیغام عام کے لئے بتا دیئے انہوں نے ایک تو وقت کی پابندی کی کہ اگر ہماری قوم وقت کی پابند ہوگی تو پھر ہماری قوم ترقی یہ کر پائے گی اور دوسری ہے کہ انہوں نے اپنی یہ پیغام میں بتایا کہ انسان کو تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے بلکہ وسیون نظر ہونا چاہیے اور سب کو ساتھ میں لے کر چلنا چاہیے آج سے دس سال پہلے انہوں نے یہ میسیج دیا تھا کہ بابری مسجد ہمیں دے دینی چاہیے آج ہمارے ہاتھ سے بابری مسجد یہ چلی گئی دکھ تو ہے لیکن اگر ہم ان کی بات کو مان لیتے ہیں تو آج ہمیں یہ شرمندگی نہیں اٹھانا پڑتی آج جو ہے جلسہ تازیت شیعہ علمائین کی جانب سے مولانا ڈاٹر کلبسادی صاحب علامہ تالی زوری صاحب خبلہ اور علامہ زمین اکتر نقوی صاحب اور محب ناسی صاحب کے سیسلے میں رکھا گیا تھا جس میں علماء کرام نے خراجہ عقیدت پیش کی اور ظاہر ہے کہ مولانا ڈاٹر کلبسادی صاحب نے جو علمی خدمات انجام دی اس کو یاد کیا گیا اور اس وقت ہر ایک کو چاہیے ہے کہ تعلیم کے لیے تربیت کے لیے اچھے کام کریں تاکہ ان کو اس طرح سے یاد کیا جائے اسی طرح سے علامہ جہوری صاحب جو پاکستان کے بہت بڑے خطیب تھے لاکھوں کے مجمع میں خطابت کرتے تھے اور ساری دنیا میں ان کو لوگ پہچانتے تھے بہت بڑے عالم دین بھی تھے اور خطیب بھی تھے اسی طرح سے علامہ جو بہت بڑے عالم دین تھے اور انہوں نے بہت سے کتابیں بھی لکھی ان سب کا انتقال ازی دو ایک مہنے کے اندر ہوا اس لیے مل کے شیعہ الباہد نے کوش کر کے جلسہ تازیت رکھا تاکہ ان کو تازیت دی جا سکے اور اس میں تمام مذہب و ملت کے لوگوں نے شرکت کی جلسہ تازیت میں اور آخر میں مجلز بھی ہوئی تاکہ ان کو خراج عقیدت بھی ہو اور سالے صوابی پہنچے یہی ایک طریقہ تھا سالے صوابی کرنے کا کہ ہم سب مذہب کے لوگ مل کے جو ہے وہ تازیت پیش کریں کیونکہ انہوں نے جو کام کیا وہ اسی بھی کسی دھرم یا مذہب یا ملت کے لیے نہیں بلکہ پورے انسانیت کے لیے کام کر رہے تھے مہانا کلوحی صاحب اسکول کی شکل میں اسپتال کی شکل میں کالیجز کی شکل میں اسی طرح سے ان کو ہم لوگوں نے یاد کر کے خراج عقیدت پیش کیا اور ہر ایک سے ہی دعا کی پروتگار عالم ہم سب کو ان کے بتاہے وراثتے پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا ڈاکٹر کلوحی صاحب نے ہمیشہ ازمات کی کوشش کی کہ ہندوستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا میں اتحاد اور اتحاد اور اتحاد پر کام کیا اور سب کو یہی نصیت کی کہ ہم سب کو مل کے جو ہے مذہب کے لیے شریعت کے لیے دین کے لیے انسانیت کے لیے محبت و پیار کے ساتھ جو ہے سب کو لے کے چلنا چاہیے ہے اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہیں مذہب ہیں ہندوستا ہمارا ہم جس ملک میں رہتے ہیں سب پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں ان کا یہی پیغام تھا کہ سب ملجل کے رہے ہیں اور زیادہ زیادہ لوگ جو ہیں تعلیم حاصل کریں پڑھ لکھ جائیں سب کے بارے جو کشہ ہونا چاہیے کسی مذہب ملت کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک کو جو ہے تعلیم حافتہ ہونا چاہیے اس ملک میں جب ہمارے پر علم ہوگا تو ہم خود بخود آگے بڑھیں گے یہی ان کا اصل زندگی کا مقصد تھا عوامی مساوات کونسل کے صدر لکھنوز نہیں اس مدے پر ہوئی کہیں کہیں تھوڑا سا ہر محفیل میں ہر میں کہیں کہیں تھوڑا بدل جاتا ہے بات یہ ہے کہ یہ نظامِ خدرت ہے کہ ہمیشہ کچھ لوگ ایسے آتے رہے ہیں جو دنیا سے جانے کے بعد بھی جو دنیا سے چلے آتے ہیں اس کے بعد بھی دلوں میں ان کی یاد جندہ رہتی ہے وہ زندہ رہتے ہیں اب دو طرح زندہ رہتے ہیں لوگ ایک وہ لوگ زندہ رہتے ہیں جو زلت کے ساتھ جنہیں یاد کہا جاتا ہے اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا احترام اور عزت کے ساتھ انہیں یاد کیا جاتا ہے ان میں مولانا قلبِ صادق صاحب یا اور علماء جو رہے ہیں وہ ان کے علاوہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے آئے ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کے لیے مانوتہ کے لیے سبیتہ کے لیے کام کیا اور انسانیت ہی مذہب کی پیارمبک سیڑھی ہے ہر مذہب کی سیڑھی ہے مانوتہ سبیتہ سارے رشی منی اور پیغمبروں نے انسانیت کا ہی پیغا دیا ہے اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ یہ انسان ہمارا کنبہ ہے خاندان ہے گھرانہ ہے تو بینہ اس کے کون سیاہ ہے کون سنی ہے کون ہندو ہے پہلے تو ہم انسان بنیں اور جب ہم انسان بنیں گے تب ہم اصلی مذہب بھی بن سکتے ہیں اور مذہب سے جب بہکے گا آدمی وہ انسانیت کا زینہ چھوڑ دے گا تو پھر حیوانیت آئے گی انسانوں کے اندر خلفشار پیدا ہوگا اللہ کی زمین پر سکون سے لوگ نہیں چل پائے گی آج ایسے ہی لوگوں کے ہاتھ میں باگ دور ہے جو انسانیت کو نہ دیکھ کے خطو خطو میں کام کر رہے ہیں مذہب کے نام پر کہیں قوموں کے نام پر کہیں علاقہ کے نام پر اس طرح سے آج ہمارے دیش میں جو تواہی بربادی ہے اس لیے ہے کہ اتحاد انسانیت شرافت خدمت یہ سب پسو پس ڈال کے پیچھے ڈال کے آگے وہ مذہب کی باتیں جن سے مذہب کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے ان چیزوں کو لاکے وہ چونکہ جو اپنی آتما ہے آتما صدی کے لیے اپنی خواہشات کے لیے آج آدمی جو کر رہا ہے وہ انسانیت پر بہت بڑا خملہ ہے اور وہ جب تک کہ جو اچھے لوگ ہیں دانشور لوگ ہیں انسانیت کے ماننے والے ہیں جو چاہتے ہیں کہ خدا کی زمین پر آمان رہے تو وہ لوگوں کو اگر وہ آج ایک ہو جائیں تو اس ہندوستان کا نہیں دنیا کا نقشہ بدل جائے گا لیکن اب نہیں بدل لہا ہے اس لیے نہیں بدل لہا ہے کہ انسان اب بھیڑیوں اور شیر کی شکل میں بھی دکھائی دینے لگا ہے چھوٹی چھوٹی ماسوم ماسوم بچے ہیں ان کے ساتھ بلادکار ان کو کٹ ڈالنا مار ڈالنا مذہب کے نام پہ بچوں کو حلال کر ڈالنا پھر چڑھا دینا یہ سب انسانیت کی باتیں نہیں ہیں یہ تو حیوانیت اور جانوروں کو بھی شرمندہ کر دینے والی حرکت ہے ان حرکتوں سے دور رہنا چاہیے اور یہ جو حضرات چلے گئے ہیں دنیا سے ان سے سبق لے کے ان کے راستے پر چلنا چاہیے بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں موسیقا